بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہماری لندن سٹوڈیو سے میں ہوں سمرہ فاطمہ رحیم یار خان کے ایک گاؤں میں ہندو اقلیتی برادری ایک سرکاری سکول کی تعلیم سے خوفزدہ کیوں ہے؟ زمباوے میں تیل کی قیمتوں میں دو گنے اضافے کے بعد شروع ہونے والے فسادات میں اب تک بارہ افراد حلاق اور نسلوں سے شیر کے شکار کیا دی کینیا کی مسائی آبادی اب کھیلوں کا روک کیوں کر رہی ہے؟ پاکستان میں بہت احتمام کے ساتھ سکولوں میں اسلامیات پڑھائی جاتی ہے لیکن ملک میں اقلیتوں کو شکایت ہے کہ ان کے بچوں کو ان کے مذہب کی تعلیم دی جانے کے بجائے انہیں بھی اسلامی تعلیم دی جاتی ہے جو اقلیتیوں کے بنیادی آئینی حقوق کے منافی ہے اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پاکستان کے صوبے پنجاب کے ظل رحیم یار خان کی ایک گاؤں میں ہندو اقلیتی برادری اپنے بچوں کے لیے الہدہ سکول قائم کرنے پر مجبور ہے ان کا کہنا ہے کہ سرکاری سکول میں اسلامیات پڑھائی جانے کی وجہ سے ان کے بچے اپنی مذہب سے دور ہو رہے ہیں تفصیل کے ساتھ دیکھیں نامنگار عمر دراز کی رپورٹ اسلامیات پڑھیں گے تو اپنی مذہب کی کوئی خبر نہیں ہوگی ان کو جب وہ بڑے ہوتی ہیں تو ان کو مولیس ہے اور ان کو تبلیغ کرتے ہیں تو وہ زہری بات ہے ان کے زہر میں تو فٹ ہوتی ہے تو وہ آئیٹومیٹرکلی وہ مسلمان ہو جاتی ہے میرا نام دیالو رام ہے میں چک نمر 1877 چولستان سے تعلق ہے فکیرہ بھکت فیملی سے تعلق رکھتا ہوں تک سیوہ سکول میں ایک ٹیچر رہے ہیں اکثر مسلمان ہوتی ہیں لالچ پہ برادری سے کچھ جھاڑ پٹاڑ ہوئی ہے تو وہ مسلمان ہوتے ہیں چند دنوں کے لئے رہتے ہیں اگر اچھی خاصے مل گئے پیسے وہ رہ جاتے ہیں پھر باپاس آجا اسلامیات پڑھا جاتی ہے ہمارے مذہب کے جو نا کوئی چیز نہیں پڑھا جاتی ہے کیونکہ نہ تو وہ ٹیچر ہوتا ہے نہ کوئی گورنمنٹ کے کوئی اس طرح کا ہے کوئی شروع مجھگا ہوتے ہیں میرے پاست ایک کیس آیا تھا وہ نون فرمال سکول کا تھا لیاقت پور ہے میرے خال سے جگہ رہی میار خان کے اور اس کیوپر باہت ابھی ہو رہی ہے کبھی چل رہے ہیں اور اس کیوں پر بہنچ میں کم کینٹ کیونکہ پہ چل رہی ہے اور آپ دیکھنا کہ جب کبھی دیکھنے دیسانے جو سسٹم بنایا ہے وہ میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ جہاں پہ اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے اور وہاں پہ بچہ کسی اور ریلیجن کا ہے اس کو ایتکس پڑھایا جا رہا ہے اور وہاں پہ اس کے لیے نون مسلم تیچر بھی رکھا رہا ہے for those children everywhere that I know ابھی تک کوئی کمپلینٹ نہیں ہے مگر میری سب سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اگر کہیں پہ یہ ہو رہا ہے پلیز میرے پاس آئیں مجھے بتائیں مہاں کے جو سی او ہیں اور اسی موضوع پر اب سے کچھ دیر قبل میں نے بات کی حکمران جماعت تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اور ہندو کانسل کے سر پر اس ڈاکٹر رمیش کمار سے اور ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے بچوں کے لیے سرکاری اسکولوں میں متبادل راستہ یعنی اخلاقیات پڑھنے کا راستہ موجود ہے تو آخر یہ متبادل راستہ کام کیوں نہیں کر رہا ماضی میں جب پاکستان کے پارٹیشن کے انڈیا اور پاکستان کے پارٹیشن کے بعد جو ہے بہت ساری ایسی اسکول تھی جہاں پہ ریلیجیس ایڈیوکیشن پڑھائی جاتی تھی مگر آج پاکستان کے اندر ایک بھی ایک سی اسکول نہیں ہے جہاں پہ ہمارے بچوں کو شرمت بھگوت گیتہ کا کوئی لیکچر دیا جائے اس کے اوپر کوئی پڑھایا جائے صرف اسلامیات کا ہوتا ہے مگر اب اسلامیات کی جگہ پہ ہمیں ایک پروویین دیا گیا ہے کہ آپ اخلاقیات کا جو ہے اس کے اوپر آپ جا سکتے ہیں مگر ہمارے بچے وہ اس وجہ سے نہیں لیتے ہیں کہ اس کے اندر جب ایکزیم دیتے ہیں تو اسلامیات اگر دیتے ہیں تو پچھتر میں سے ستر مارس آتی ہیں مگر اگر ایتھکس دیتے ہیں تو پچھتر میں سے پینتیس اور چالیس مارس آتی ہیں تو اس وجہ سے بچوں کا جو پرسنٹیج ہے اوورال وہ گر جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ پانچ پرسن بھی ہمارے بچے جو ہے وہ اپنی ریلیجیس ایڈیوکیشن تو زیرو پرسنٹ ہے مگر ایتھکس بھی جو ہے وہ پانچ پرسنٹ مشکل سے بچے جو ہے تو رمیش اقلیتوں سے تعلق اٹھنے والے بچوں کے پاس متبادل راستہ یہ ہے کہ وہ اخلاقیات پڑھیں لیکن اگر یہ نظام مؤثر نہیں ہے تو یہ کس کی ذمہ داری ہے حکومت کی ذمہ داری ہے یا اقلیتوں کی ذمہ داری ہے ریسپانسیبلٹی اسٹیٹ ریسپانسیبلٹی ہوتی ہے اسپیشلی جو بیسک ایشوز ہوتے ہیں ہیلتھ ایڈیوکیشن وارٹر سیوری یہ ساری بیسک ڈیمانٹس ہوتی ہیں بیسک ہیومن ڈائٹس ایشوز ہیں سارے یہ کہ اسٹیٹ کی ریسپانسیبلٹی ہوتی ہے مگر اسٹیٹ فیل ہو چکے ہیں ان ایشوز کے اوپر لیکن کیا عملی طور پر اسے یقینی بنانا ممکن بھی ہے اگر کسی سکول میں ڈیڑھ ہزار بچے ہیں اور اس میں سے صرف پانچ کا تعلق اقلیتوں سے ہے تو ان کے لیے نظام کو کیسے مؤثر کیا جا سکتا ہے ہر جگہ پہ کوئی اس کا حل ہوتا ہے اگر کوئی ڈسٹرک ہے جس ڈسٹرک کے اندر ایسے کوئی گاؤں ہے جہاں پہ کوئی پانچ بچے ہیں دس بچے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی ایشو ہے ہر اسکول کے اندر ہماری کمیونٹی جہاں پہ بھی ہے تو پانچ بچوں والا کوئی کانسپٹ ہے ہی نہیں جہاں پہ بھی ہوں گے تو کم سے کم آپ کو پہلی سے پانچ بی تک آپ کو پندرہ بیس بچے ملیں گے ملیں گے ایک ٹیچر ہم آرام سے رکھ سکتے ہیں مگر اگر نہیں ہے وہاں پہ اگر ایسی کوئی چیز ہے تو اس کا پرووین ان کے ماں باپ سے مل کے تہہ کیا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ بتائیں آپ کے بچوں کو ریلیجیس ایڈیوکیشن کے لیے ہم کیا فیسلیٹی دیں کہ کس طریقے سے کریں مگر اسٹیٹ کی یہ ویل چاہیے اسٹیٹ کی باتیں نہیں چاہیے مدینہ مارڈل ہم بنائیں گے کیونکہ مدینہ مارڈل جو ہے اس کے اندر تو پیغمبر اسلام نے ایک مثال بنایا تھا کہ اس دور ادھر کوئی اکثریت یا اقلیت کی بات نہیں تھی ادھر قومے رہتی تھی ایک کٹھی رہتی تھی اور وہ سب مدینہ کی حفاظت کرتی تھی مگر یہاں پہ کہا جاتا ہے مدینہ ریاست مگر مدینہ ریاست کا دور دور تک اندیشہ ہے اس طریقے سے نہیں ہے جب اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے والدین اپنے بچوں کے ان سکولوں سے یہ کہہ کر باہر نکالنے لگتے ہیں کہ انہیں وہاں دینیات کی تعلیم دی جاری ہے تو کیا انہیں متبادل راستوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کیا سرکاری اسکول انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں پہلی تیز تو یہ کہ ایسے نہیں کہ منع کیا جاتا ہے بہت سارے اسکول ہیں وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ آپ ایتھکس پڑھیں گے یا اسلامیات پڑھیں گے مگر ٹیچر ان کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ اسلامیات پڑھیں گے تو آپ کی مارس زیادہ آئیں گی اور ایتھکس کے اوپر وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ مارس نہیں دیتے ہیں اسلام آباد سے ہندو کانسل کے سرپریس ڈاکٹر رمیش کمار زمباوی کے صدر ایمرسن مننگاگوا ملک میں تیل کی قیمتوں میں دو گنے اضافے کے بعد شروع ہونے والے ہنگاموں کی وجہ سے اپنا غیر ملکی دورہ ختم کر کے وطن واپس پہنچ گئے ہیں ملک انسانی حقوق کے کمیشن نے پولس اور فوج پر شہریوں کے خلاف تشدد کا الزام لگایا ہے حضب اختلاف کا کہنا ہے کہ فسادات میں اب تک بارہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں تفصیل کے ساتھ اسد علی زمبابوے میں ایک اور جنادہ ہلاک ہونے والا ایک نوجوان فوٹبالر ہے ماحول غمگین تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ غیر یقینی کی کیفیت بھی ہے خیال تو یہ تھا کہ ملک اس طرح کے برے حالات سے آگے بڑھ چکا ہے لیکن اس کے برعکس ایک ہفتے سے سیکیورٹی فورس اس کی کاروائیاں اروج پر ہیں مشتہل مگر غیر مسلح مظاہرین کی مار پیٹ ان پر تشدد اور سیدھی فائرنگ کی گئی ہے اور ابھی کریک ڈاؤن ختم نہیں ہوا آج صبح ہمیں ایک پرائیوٹ کلینک میں چھپے ہوئے مزید زخمی افراد ملے ان دونوں نے بتایا کہ پولیس نے ان پر فائرنگ کی ہے ہنگاموں کو شروع ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا ہے یہ تیل کی قیمتوں میں انتہائی اضافے کے بعد شروع ہوئے تھے یہ اضافہ زمبابوے کے بہت سے غریب لوگوں کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوا لیکن حکومت مظاہروں کے خلاف کاروائی اور سخت معاشی صلاحات کی پالیسی پر قائم ہے لیکن اس کے باوجود صدر ایمرسن مننگاگوا کوئی غیر ملکی دورہ ختم کر کے واپس آنا پڑا ہے ان کا سامنا پیٹرول کے لیے طویل کتاروں افراد زر اور شدید مایوسی سے ہے جمہوریت بحال کرنا ہوگی ہمارا خیال تھا کہ مغابے کے جانے کے بعد ایک نیا دور شروع ہوگا لیکن یہاں کچھ نیا نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم اب بھی پرانے نظام میں ہی جی رہے ہیں سوال اب یہ ہے کہ کیا خوف عوام کو سڑکوں سے دور رکھے گا یا زمبابے بڑے بہران کی طرف بڑھ رہا ہے افغانستان میں حکام کے مطابق پیر کے روز وردک میں خفیہ ادارے کے دفتر پر ہونے والے حملے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد چھپن ہو گئی ہے طالبان نے دارالحکومت کابل سے پچاس کلومیٹر جنوب میں ہونے والے اس حملے کی تاریخ قبول کی ہے اور اس حملے کو کئی مہینوں میں افغان فوج پر ہونے والا سب سے بڑا حملہ کہا جا رہا ہے سیاہوں میں مقبول مقام بالی میں سن دو ہزار دو میں ہونے والے بم حملوں کے اسی سالہ ملزم ابو بکر بیسیر کو رہا کرنے کے فیصلے پر انڈونیشیا نظرسانی کر رہا ہے ملک صدر یوکو ودودو کی طرف سے سیکیورٹی حکام کو نظرسانی کا حکم آسٹریلیا کے وزیر آزم کی طرف سے ٹیلی فون کال کے چند گھنٹے بعد آیا اور امریکہ میں تاریخ کے طویل ترین شیٹ ڈاؤن کو شروع ہوئے ایک مہینہ مکمل ہو گیا ہے اس شیٹ ڈاؤن نے وائٹ ہاؤس کے عملے سمیت پبلک سیکٹر کے آٹھ لاکھ ملازمین کو متاثر کیا ہے جو اس دوران بغیر تنخواہ کے جبری چھٹی پر ہیں بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا کہ عالمی حدت کس طرح ایک علاقے کو غربت سے مسلح تنازے کی طرف دھکیل رہی ہے اور کینیا کے قبائلی افراد شیر کے شکار کے بجائے اب کھیلوں کو ترجیح کیوں دے رہے ہیں بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید عالمی حدت سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے خطوں میں سے ایک دساحل نامی افریقی خطے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں حالات ایک مرتبہ پھر خراب ہو سکتے ہیں ریڈ کراس کے مطابق وہاں دساحل مغربی اور جنوبی وستی افریقہ کا وہ علاقہ ہے جو ہمیشہ سے سہرہ کو پھیلنے سے روکتا رہا ہے اب اسے ایک نئے دشمن کا سامنا ہے اور وہ ہے موسمیاتی تبدیلی مالی کئی محضو پر لڑا ہے یہاں اقوام متحدہ کے امن مشن کو بھی ہر وقت خطرے کا سامنا ہے کیونکہ القائدہ اور دولت اسلامیہ کے جنگ جو اس پر کئی بار حملے کر چکے ہیں 63 سالہ کسان بوئیہ البرکہ اپنی آنکھوں سے قہد سالی سے لے کر سیلاب وں ہونے ہونے والے ایک بم دھماکے نے پوری کر دی تو سب سے بڑا دشمن کون ہے جنگ یا موسم جنگ اور موسم دونوں یہاں ہر چیز مسئلہ ہے مالی کو تمام مسائل کا سامنا ہے اور کچھ لوگوں کے پاس تو کھانے کو بھی کچھ نہیں بجا اور خود ان کو دس بچوں کو کھانا کھلانا ہے مالی میں ہر نئی نسل کو اپنے ماباپ سے زیادہ برے حالات کا سامنا ہے وہ لڑکے جنہیں مسلح گروہ نے دھرا دھمکا کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا اب ان کی بحالی کے لیے اس قسم کے مراکز بھی قائم کی گئے ہیں میرا کر سارے جانور مر گئے اس وقت میرے پاس بندوق اٹھانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا آج ایک مرتبہ پھر مالی کے سہرہ سے لوگ مدد کیلئے پکار رہے ہیں مقامی موسقار معزز مہمان کو خوش آمدید کہنے پہنچے ہیں اور مہمان ہیں ریڈ کروس کے صدر جن کے دورے کا مقصد موجودہ حالات کا جائزہ لینا ہے یہ چیز کبھی ہمارے مقاصد میں نہیں تھی آئی سی ہمیشہ اسلحے پر قابو کی بات کرتی ہے مسلح گروہوں اور جنگ روکنے کی بات کرتی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی بارشوں کا ہونا یا نہ ہونا مقامی لوگوں کے روزگار میں کمی ان سب چیزوں سے یہاں نئے تنازع جنم لے رہے ہیں مالی میں تقریباً تمام لوگوں کا گزر بسر زمین اور اپنے مویشیوں پر ہوتا ہے لیکن یہاں جو جو درجہ حرارت بڑھ رہا ہے وسائل کم ہو رہے ہیں ہماری دنیا کے اس بھولے بسرے خطے کو بچانے کے لیے وقت بھی کم پڑتا جا رہا ہے کم پر پڑھ سکتے ہیں شیر کا شکار کینیا میں کبھی مسائی قبائلیوں کے لیے بڑے عزاز کی بات ہوتی تھی لیکن اب کچھ لوگ ملتے جلتے کھیلوں کے ذریعے ایسی روایات کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں یہ بھی امید ہے کہ یہ تبدیلی مسائی کلچر موقع دیتا ہے سن 2012 میں اپنے آغاز کے بعد سے اس میں بہت 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 آ چکی ہے اور مسائی اولمپکس میں بہت زبردست ٹیلنٹ دکھائی دیتا ہے مسائی اولمپکس کے روایتی مقابلیں خاص منفرد ہیں مثلا ہائی جمپ نیزہ بازی اور رنگو وغیرہ جو ہیمر تھروک یہ قسم ہے لوگ بڑے فخر اور تیاری سے ان مقابلوں میں شریک ہوتی ہیں میں مسائی مورن ہوں اور اس سے پہلے میں ایک شیر بھی مار چکا ہوں جس پر مجھے نیا خطاب ملا تھا لڑکیاں مجھے پسند کرتی تھی اور پورے گاؤں میں میری بہادری کے طرح نے گائے جاتے تھے اور بزرگوں نے مجھے پورے ریور کی دیکھ بھال کی ذمہ دی تھی مسائی اولمپکس کا مقصد لوگوں کو یہ باور کرانا ہے کہ شیروں اور مادومی کے خطرے سے دو چار دوسرے جانوروں کا شکار اب ثقافتی طور پر قابل قبول نہیں ہے ان مقابلوں کو ایک سابق اولمپک ایتلیٹ ڈیویٹ روڈیشا نے شروع کیا تھا جو خود بھی مسائی ہیں یہ بہت تشفیش کی بات ہے کہ کینیا میں صرف دو آزار شیر بچے ہیں صرف پانچ چھ سال پہلے یہ تعداد دگنی سے بھی زیادہ تھی علاقائی مقابلوں کے بعد بساری اولمپک سے پہلے میں شکار کرتا تھا لیکن منع کرنے پر اب میں رک گیا ہوں میں اب برسر روزگار ہوں اور پوری برادری کے لیے گلابانی کرتا ہوں دو آزار بارہ میں ان کھیلوں کے آغاز کے بعد سے جانوروں خصوصاً شیروں کے شکار میں بہت کمی ہوئی ہے اب میں شیروں پر نیزی چلانے کی بجائے جیولن کی تربیت پر توجہ دیتا ہوں اور عالمی چیمپئن بننا میرا خواب ہے اب بھی شیروں کا شکار کرنے والے اپنے ساتھی مورن جنگجووں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دور اب ختم ہو گیا ہے اگر آپ چاہیں تو ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجئے خدا حافظ